رحمہ الرحیم و سائنکو ناظیم علم شہدادی آپ لوگ کی حیدمن میں حاضرہ نئی ریسپی کے ساتھ تو سب سے پہلا آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارک ہو اور تیسے عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے ہم سب کی محفظ فرما دے ہم سب کو بخش دے اور ہمارے روزے قبول فرمائیں اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے اور ایسا پکا سچا نمازی بنا دے کہ رمضان جانے کے بعد بھی ہم اس عادت کے پکے ہو جائیں کہ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس وباہ سے ماری جان چھڑوا دے کرونا وارس کو ختم کر دے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے تو جتنے بھی لوگ روم حسطالوں میں بیمار ہیں کرونا سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اس ماہ رمضان کے صدقے سے ان کو صحت اندرستی عطا فرمائیں اور ہم پر بھی اپنا کرم رکھیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے دیا تو ہمیں ایسے صحت بھی دے رکھیں ہمیں اس وباہ سے بچا کر رکھیں ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں پری ریسپی کی طرف تو آج کی میری ریسپی ہے KFC سٹائل کے ڈرم سٹک ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے بارہ سے تیرہ در ڈرم سٹک لیں اور اس میں کچھ یہ میں نے بوٹیاں بھی لیں کہ پتہ چلے کہ ان کو بھی مسالہ لگ ستا ہے ضروری نہیں کہ ڈرم سٹک کی ہو ڈرم سٹک میں ہے اور کچھ پانچار یہ بوٹیاں بھی ہیں ٹھیک ہے تو بارہ سے بارہ تیرہ میں پاس یہ ڈرم سٹک ہے جن کو میں نے آپ دیکھ ساتے ہیں اچھی طرح دو کے کٹ لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو کٹ لگا دی ہیں تو اب میں اس میں بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں ڈالوں گی یہ میں نے تین چمچ لیا ہے شان کا ٹکا مسالہ شان کا لے لیں کوئی سی بھی کمپنی کا لے لے اور تین چمچ نہیں لیا میں نے تین چمچ اوئل دیا ہے ایک بڑا چمچ میں نے لیا پیسا و دنیا اور ہاف ٹی سپون حلدی اور تین دو سے تین چمچ میں نے لیا ہے لیسا ندر کا پیس تو کریں گے کیا سب سے پہلے ہم یہ جو سکا مسالہ ہے اس طرح سے لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اب اچھے سے مکس کال دیں گے مکس کال دیں گے ہم اس میں کیا کروں گی دسان ادھا کا پیس ڈال دوں گی ہم اس میں سکا دھنیا اور ہلتی ڈال دوں گی تین چمچ میں پاس جو ہادہ ہی وہ ڈال دوں گی اور تین چمچ چھوئلہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی نورم سوفٹ یہ کے ایف سی سٹائل کے بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان سب چیزوں کو میں مکس کال دی ہوں آپ دیکھ ساتے ہیں میں نے سارے مسالہ اس میں چیزوں کو مکس کر دیا ہے اب اسے میں چار سے پانگ گھنٹے کے لیے میننیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تو چار سے پانگ گھنٹے رکھیں گے انشاءالا پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا بہت سپائسی بہت مزے کی گئے سوفٹ اندر سے ہوں گے یوسی اور باہی سے بہت مزے کی ہماری ریٹی ہوں گے تو چار سے پانگ پانگ سے چھے گھنٹے بلکہ میں ان کو میننیٹ ہونے کے لیے رب دیتی ہوں اور چار سے پانگ چھے گھنٹے کے بعد میں کیا کروں گی ان کو ہلکا سا سٹیم کروں گی ٹھیک ہے تو سٹیم کروں گی دس پندہ منٹ کے لیے ہم ان کو سٹیم کریں گے کہ سارا یہ جو دہیں چھے گھنٹے اور پھر کچھے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ملتی ہوں چار سے پانگ گھنٹے کے بعد ان کو سٹیم کر کے رحمان رحمان رحم اب ہمارے چار سے پانگ چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اس میں مسارہ رہ چکے اور ہلکا سا میں اس کو دس میر کا سٹیم کیا چلے اب کیا کرتے ہم میں لیا ہے برد کم یہ آدھی پیالی اور چھے سا چمچ کیا نم میں لیا ہے یہ میدہ اور چھوٹا چمچ لیا ہے شان مسارہ ٹکا مسارہ ٹھیک ہے اور چار ادھ میرے پاس ہیں اندے کو میں پھینٹ دوں اور یہ باقی برد کم ہے ٹھیک ہے تو کریں گے کیا آپ ہم جب یہ سوکھے مسارہ کو مکس کریں گے یہ برد کم ہے کون فرور اور میدہ اور یہ ٹکا مسارہ جو ہم نے لیکپیس کو بھی لگایا تھا ان ساب چیزوں کو چھے میس کریں گے کریں گے اب کیا ہم جی آپ کیا کریں گے یہ لیکپیس ایسے پکریں گے اس میں ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم کریں گے دوبارہ پھر مسارہ لگائیں گے اس کو کوٹنگ کریں گے اس طرح سے کئی ایسی کی لک آئے گی بہت ہی زبدست لک آئے گی اب اینڈ پہ ہم ان کو برد کم لگائیں گے ان ڈال لگا کے اب برد کم لگا لیں گے اس طرح سے بھار پہ ہم ان کو رکھیں گے طرح سے ان سب کی میں کال ایس یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم ان کو پہلے رکھیں گے جی آپ اس طرح سے میں ان کو سب کو لگا لیا اور میں کیا کروں گی ایک پرائی میں 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 ڈال لائے اس کو گرم ان دی ہے اب ہم ان کو فرائے رکھیں گے رکھیں گے آنچ ہم نے سلو رکھنی بہت تیز آنچ نہیں رکھنی بلکل ایک ایک دو دخا فائز کرتے ہیں لیکن میں ایک دہ سے زب دس آپ کو ترکت داری ہوں کہ سٹیم پال لیا ہم نے دو دخا کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ ہمارے اکتری و لائد ہو گیا ہم نکال دور سٹیم ڈنکال دوسری دو 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 اپنے آپ ان کو بھی میں پڑھائی ہونے دیتی ہوں ڈیپ ٹائم کریں گے سکترہ اب یہ بھی میرے ہو گیا تھا اب ان کو بھی میں نکال لیتی ہوں ریسپی میں جی ریڈی ہو گیا ہے ان کو بھی میں نکال لیتی ہوں جی ڈانس ٹیم کی ریڈی میری کی ایسٹی کی تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ بہت ہی زبادست تیار ہوئے ہیں میرے بلکل کی ایسٹی کی تران جیسے بزار سے ملتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو نیلم شہزادی کی یہ ریسپی ڈرام سٹک کی پساندہ ہے تو پلیس لائک کی جیگا شیئر کی جیگا اور کمنٹس پہ جیگا اور نیلم شہزادی کو دعا میں یاد دکھے گا